مون میبم دیو پوجا عبیدو ممتی ہی یہ شلوک میں کہا ہے مون کم بولیے سوچ کے بولیے بچار کر کے بولیے پجہ سری ڈھونگری جی مہارات کہا کرتے تھے اور یہاں بردھرم پران میں بھی وڈن کیا ہے بہت من کو ساندھی ملتی ہے مون رہنے سے میرے مہارات جی کو بہت مون کا بھیاستہ میرے دادا گرو بھارت ماتہ مندر کے عدیشتہ تھا ورس میں وہ جادہ سے جادہ وہ مون رہتے ہیں بہت انشطان کرتے تھے وہ مون ہی رہتے اور ایسا مون نہیں کہ کاغج بھر کر کے رکھ دے وہ بولتے ہی نہیں وہ سارا بھی نہیں کرتے مون کو دیوے آرادھنا ملیا گیا مون کو سادھنا ملیا گیا بارے ورس تک کوئی مون رہ لے اور بارے سال کے بعد جو وہ ہے بولتا ہے تو اس کی وانی صد ہو جاتی ہے مون کی اتنی بڑی مہمہ ہے مون نہیں رہ سکتے تو کم تو بول سکتے ہیں اور لوگوں کو ایسی گلت عادت ہوتی ہے اور اتنا بولتے ہیں کہ سامنے والے کا نمبر ہی نہیں آنے دیتے بولنے کے لئے گھر میں لوگ آتے ہیں گھر والی ہیں اتنا بولتے ہیں پرس مٹی کا ڈل کی طرح بیٹھا رہتا ہے اور جب بولنے کی کوسس کرتا ہے تو گھر والی کہتے ہیں چپ آپ کیا جانتے ہیں اس کو اکیلے میں ہی ڈانتے رہے ہیں سب کے بیچ میں کیوں ہوں اس کو آپ مانت کر رہے ہیں اور بچارہ وہ بھی بھوندو رامہ اور آرام سے اس کی لطاڑ بھی سن لیتا ہے بھوندو آئی ہیں کچھ نہیں جواب دیں گے کچھ نہیں بولیں گے اب ان کو تو عبیاس پڑ گیا ہے میں بہنوں کو کہنا چاہوں گا ایسا نہ کیجئے ویڈن کیا ہے سانتی کے لئے مان پتی کو کروز آ رہا ہے تو تھوڑی دیر ہم مان ہو لیں کیا دکھت ہے اور گھر والی کو کروز آ رہا ہے دیویوں کے تین روپ ہیں سورج مکھی چندر مکھی اور جب اپنے پر آ جائے تو پوری جوالہ مکھی جب اس کو کروز آ رہے تو اسمیں آپ ہی مون رہے لیں مد بولیے مد جواب دیجئے بچاری چلا چلا کے اپنے اپسان تو جائے گی اور آپ نے جواب دیا تو در طاقت اور بڑ جائے گی بالی دیکھ لیتا سامنے تو طاقت بڑ جاتی اس کو دسمان کو دیکھتے ہی طاقت بالی کی بڑتی اور آپ نے جواب دیا تو سامنے والے کی طاقت بڑی اور یدی آپ نے جواب نہیں دیا تو وہ بولتا بولتا چھپ بھی ہو جائے گا اور لاسٹ میں پراشت بھی کرے گا ایسے بہت مرد ہیں چلا چلا کر کے بعد میں پھر پتنی کو کہتے ہیں دیکھو تم کتنی اچھی ہو سب کمیاں تو میرے ہی اندر ہیں میں نے تمہیں یوں ہی ڈاٹ دیا بینا بیچارے میں نے تمہیں اتنا کروڈ کر دیا تم ہم سے روٹ تو نہیں گئی ہو وہ پرش لوگ ایسے بول بول کر کے پھر اپنی گلتی کا احساس کرتے ہیں کونے بھی جو مون تو بہت اچھی چیز ہے سانتی کو پرات کرنے کے لئے مون جو زیادہ بولتے ہیں وہ تو سوچ رہے ہیں کہ آج ہم بھی گنگا جل لے کے سنکلپ کرتے ہیں کم بولے دیکھتے ہیں یہاں بھی رہنے والے کافی لوگ خوب بولتے ہیں آچک آچک دیکھیں گے کتنا فرق پڑتا ہے